دوستو آپ نے سوشل میڈیا پر چیدہ مین کے بارے میں کی جانے والی مختلف پوسٹ تو دیکھ ہی ہوں گی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چیدہ مین کون تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو 1903 انگلینڈ میں سیاہوں کے ایک مشہور مقام گف کیو کی نکاسی ععاب میں بہتری کے لیے خدائی ہو رہی تھی اس خدائی کے دوران ایک انسانی دھانچہ برامت ہوا جس کو دیکھ کر اس وقت کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ یہ دھانچہ چالیس ہزار سے اسی ہزار سال پرانا ہے لیکن انیس سو ستر کی دہائی میں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ لگا کہ یہ شخص دس ہزار سال پہلے زندہ تھا انگلینڈ کی تاریخ میں یہ ملنے والا سب سے پرانا اور مکمل انسانی دھانچہ تھا اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس دھانچے کو چہدہ گورجن سمر سیٹ میں دریافت کیا گیا اس وجہ سے اس کا نام چہدہ مین رکھا گیا اس دھانچے کے ڈی این اے سے اس شخص کے بارے میں مختلف معلومات ملی ہیں جس وقت چہدہ مین زندہ تھا اس وقت برطانیہ برعظم یورپ سے منسلک تھا اور زمینی تبدیلیوں کی وجہ سے گھنے جنگلات بن رہے تھے چہدہ مین نیلی آنکھو والا سیاہ رنگت کا حامل شخص تھا اور بیس سال کی عمر میں مر گیا تھا وہ ایک شکاری تھا اس وقت پورے یورپ کے تمام انسانوں کی طرح چہدہ مین بھی لیکٹوز ادم برداشت کا شکار تھا اور بالے ہونے کے ناتے دودھ حضم کرنے سے قاسر تھا چہدہ مین کا تعلق لوگوں کے ایک گروپ سے تھا جو بنیادی طور پر شکار جمع کرنے والے تھے وہ شکار کے کھیل کے ساتھ ساتھ بیچ اور گریدار میوے جمع کرتے تھے اور کافی پیچیدہ زندگی گزار رہے تھے بیجوں اور گریدار میوے کے علاوہ اس کی خوراک میں کچھ میٹھے پانی کی مچھلیوں کے ساتھ سرخ حیرنگ اور بڑے جنگلی مویشی شامل تھے چہدہ مین کے ملنے والے ڈھانچے کی کھوپڑی میں ایک سراخ بھی ہے یہ غیر یقینی ہے کہ اس کی پیشانی میں سراخ کسی انفیکشن سے تھا یا کھدائی کے وقت نقصان پہنچنے سے ہوا چہدہ مین کا معاملہ کافی غیر معمولی ہے کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب اجتماعی تدفین عام تھی وہ اکیلا ہی دفن پایا گیا تھا چہدہ مین کے ڈھانچے کو پتھریلے ملبے سے برامت کیا گیا یہ واضح نہیں کہ اس کو وہاں دفنایا گیا تھا یا وہاں پھس کر مر گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملبہ اس پر گرتا رہا جیسے ہی کوئی جاندار مرتا ہے ڈین نے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے درجہ حرارت اور نمی بھی ڈیٹا کے مایار میں بڑا فرق ڈالتی ہے جسے نکالنا ممکن ہے گف کے غار کی مستقل تھنڈی صورتحال اور قدرتی مادنی زخائر کی تہو نے چہدہ مین کے ڈینے کو محفوظ رکھنے میں مدد کی جس کی بنیاد سے آج چہدہ مین کے بارے میں اہم معلومات جمع کی جا رہی ہیں بیس سال پہلے جدید ڈینے تحقیقی طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے چہدہ مین کے دانت سے جینیٹک مواد حاصل کر کے اس پر تحقیق کی گئی تو چند کلومیٹر دور رہنے والے مسٹر ٹارگٹ جن کی عمر 62 سال تھی کو چہدہ مین کی ڈائریکٹ اولاد میں سے پایا گیا مسٹر ٹارگٹ چہدہ مین کے تین سووی نسل سے ہیں اب چہدہ مین ایک بار پھر سے سرخیوں میں ہیں کیونکہ اس کے ڈینے کے ایک نئے متعلنے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے محققین کو اس کے چہرے کی خصوصیات جلد اور آنکھوں کے رنگ اور بالوں کی ساخت کی فرانزک تعمیر نوک کرنے کے قابل بنایا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مہرین نے چہدہ مین کی شکل تیار کی ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ تھا وہ چہدہ مین جو آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے زندہ تھا لیکن کسی کو کیا معلوم کہ دس ہزار سال مرنے کے بعد بھی اس شخص کی زندگی اور اس سے متعلق معلومات کتنی اہمیت رکھتی ہے اور آج چہدہ مین کی شکل بنا کر ایسا لگتا ہے کہ اسے دس ہزار سال کے بعد دنیا سے دوبارہ متعرف کروا دیا گیا ہے اب یہ شکل اس کی حقیقی شکل سے ملتی ہے یا نہیں اس بارے میں تو کچھ وزوک سے نہیں کہا جا سکتا لیکن جس ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ شکل بنائی گئی ہے یہ کافی حیران کن ہے تو امید کرتا ہوں جیدرمنٹ سے متعلق آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت